دوستو آج کی ویڈیو جو ہے جامعہ ام القرآن یونیورسٹی اوپن ہوئی ہے دو سالہ پروگرام کے لئے اگر آپ داخلہ بیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں داخلہ بیج سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے آپ کو مکمبل ویڈیو میں طریقہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا کس طرح اپلائے کرنا ہے اور کیسے اور سب سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پولیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی کہ آپ کونسی یونیورسٹی اوپن ہیں اور کونسی اوپن ہونے والی ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پہ میرے پاس ہے جہاں ملکورا تو یہاں پہ یہ لوڈنگ ہو رہی ہے پانچ سیکٹر جی لیتی ہے تو یہاں پہ جب لوڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اوپن ہو چکی ہے تو یہاں پہ تسجیل الدخول اور تسجیل مستخدم جدید آپ نے اگر پہلے نہیں گھوٹ بنایا تو آپ نے تسجیل مستخدم جدید پہ جانا ہے اگر آپ نے بنایا تو آپ نے تسجیل الدخول پہ جانا ہے تو ہم نے پہلے لوگن کیا ہوا ہے تو چلے ہم تسجیل الدخول پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ رقم تسجیل ڈالنا ہے اور کلمت المرور یہ ہم نے پہلے سنبھال کے رکھا ہوا تھا تو ہم وہ لگا لیتے ہیں ہم نے ڈال لیا تو ہم دخول پہ داخل کرتے ہیں تو داخل کرنے کے بعد سامنے ہی آپ کے اس طرح کا انٹریفیس آگیا ہے منحات اللیل خارجی جو داخلہ ہے میں آپ کو اردو میں کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو پورٹل لوگن کرنا نہیں آتا تو آپ کمنٹ میں مجھے کمنٹ کریں تو ضرور میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا تو چلیں یہاں پہ اگر تفسیر پڑھنا چاہتے تو وہ بھی پھار سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے بالا سیٹیفکیٹ کا ملک یعنی کس ملک سے آپ نے سیٹیفکیٹ حاصل کیا ہے تو ہم نے پاکستان سے تو آئیے پاکستان آگیا تو کون سا شہر ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جو مختلف شہر آگیا ہے تو اس کے بعد ہے سیٹیفکیٹ کی برانچ یعنی کون سی ہے اگر آپ کی فطرت کی علوم اور سینسی اور عربیس ہیں ہماری عربیس ہیں تو ہم عربیس سیلیکٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے بھی اس کو خاصل کی تھی تو یہاں پہ آپ نے وہ نمبر اگر آپ کے ستر پرسنٹ سے کام ہے تو یہ آگے نہیں جا سکتا یہ آپ دیکھ کریں میں اب ساٹھ لکھتا ہوں تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہائی سکول کا فیصد جو ہے ستر فیصد تک ہے یعنی ہم اب اس پہ ستر فیصد ستر ڈالتے ہیں تو پھر جو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آگے وہ آگے کا پروسیجر ہو گیا ہے اس کے بعد زلہ کا نام آپ نے ڈال لینا ہے یعنی زلہ کا کس جانب ہے جو آپ نے وہ ڈال لینا ہے جو آگے کی یعنی ہمارے تین سٹپ ہو گئے ہیں آپ نے قرآن مجید کے کتنے حصے حفظ کی ہیں اگر آپ نے جو کی ہیں وہ آپ نے آگے ایک لکھ کریں یہاں پہ آپ نے اپنے قاغذات جو ہیں اپلوڈ کرنے ہیں ہائی سکول کا سیٹیفکیٹ اچھے اخلاق کا سیٹیفکیٹ دہشی یعنی برس سیٹیفکیٹ کی کوپی لگانی ہے طبعی معنی کی تصویر لگانی ہے سفارسات یعنی آپ نے تذکیئے لگانی ہے اور پاسپورٹ کی کوپی لگانی ہے اس کے بعد ہائی سکول دپلومہ یا اس کے مساوئی جو آپ کی تعلیم تھی وہ آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے شمسی تصویر یعنی وہ آپ نے تصویر بغیر جو ہے جو انہوں نے مدینہ یونیورسٹی کے متعلق وہیں یعنی آپ نے تصویر جو آپ پہلے ایڈیمیشن بھیجتے تھے وہیں آپ نے تصویر ڈال دینی ہے حفظ قرآن کی سند ہے یہ یہاں پہ ضروری ہے درجات کی نقل یعنی مارک شیٹ لگا دینا ہے اور ہائی سکول سیٹیفکیٹ کاربی میں ترجمہ جو ہے تصدیق شدہ وہ اپلوڈ کر دینا ہے اور نقل کاربی میں ترجمہ یہ بھی آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے تو آگے ہیں تین سٹیپ اور تو تین چار سٹیپ اور ہیں وہ آگے آپ نے زیادہ ویڈیو لنبی ہو رہی ہے اس لئے میں یہاں پہ سٹوپ کرتا ہوں تاکہ میں نے کسی کا اپلائے نہیں کرنا میں آپ کو اغائی کرنا تھا کہ اس وقت ہوا ہے یونیورسٹی اوپن ہے آپ داخلہ پیش سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیتا لائک اور شیئر ضرور کریں جزا کرنا